اسلام علیکم افتاب اقبال آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہے ادنان تنولی صاحب وہ کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہے بیسکلی ادنان تنولی صاحب 2014 سے بیریہ کے ساتھ منسلک ہیں اور 2016 کے اندر انہوں نے کیلیفورنیا ریاستر ایم بیلڈر کو جوائن کیا ابھی الحمدللہ ادنان صاحب کیلیفورنیا ریاستر ایم بیلڈر ایک سیلز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں ابھی ہم ادنان بھائی سے ملتے ہیں اسلام علیکم شکر اللہ ادنان بھائی ادنان بھائی آپ ذرا کلیفورنیا ریاستر ایم بیلڈر کے بارے میں آڈینس کو بتائیں کہ کب انہوں نے اپنا کنسٹرکشن کے لائن کلر بزنس ٹارٹ کیا جی الحمدللہ 2016 میں کلیفورنیا ریاستر ایم بیلڈر کی بنیاد رکھی گئی اور اس کی بنیاد ہمارے سیو بلال طالب صاحب نے رکھی اور اس کا جو ہم نے ایک ویزن دیا اور جو اس کے ہم نے شروعات میں جس چیز کے لئے ہم نے اس کو کلیفورنیا ریاستر ایم بیلڈر کو بنایا وہ فلسفہ تھا صرف خیر بانٹنے کا ہم نے خیر بانٹنے کے سلسلے کو آگے لے کے جانا ہے خیر کے لئے ہی کام کرنا ہے اسی وجہ سے کلیفورنیا ریاستر ایم بیلڈر آج اپنی ترقی کے عروج پر ہے جی جیسے کہ ادنان بھائی نے بتایا کہ کلیفورنیا ریاستر ایم بیلڈر سلوشن پروائیڈنگ کمپنی ہے اب کلیفورنیا کے جو پیچھے سی ای او این اونر آپ ان کے بارے میں ذرا ہوتے ہیں اس کو بتائیں جی افتاب بھئی ہمارے سی او بلال طالب صاحب ہیں اور الحمدللہ انہوں نے جو ون ون کی پولیسی رکھی اپنے کلائنٹس کے لئے اور اس پولیسی کو پھر عمل درامت ہم نے اپنے پروجیکس کی شکل میں کیا اور الحمدللہ جتنا ہم نے کام کیا اب تک وہ آپ کو نظر آتا ہے آپ ویڈیوز میں بھی دیکھتے ہیں مختلف ویڈیوز میں بھی آپ نے دیکھا ہے اس طرح ہم نے اپنا پہلا پروجیکس کیا ہے دوزار بیس میں ریبرٹی ریزیدنس کے نام سے الحمدللہ وہ بلڈنگ ہم دلیور کر چکے ہیں اسی طرح ہم نے اب تک اگر ہماری بارہ پروجیکس پر اگر سیل ہوئی ہے تو الحمدللہ اس میں سے ہمارے دس پروجیکس پر آنگوئنگ کنسٹکشن شروع ہو چکی ہے اور وہ اپنے ڈیفرنٹ فیزز میں ہیں کچھ کمپلیشن کے سٹکچر کی کمپلیشن کی جانب ہے کچھ جو ہے وہ فینشنگ کی جانب جا چکی ہیں اور الحمدللہ کافی ساری چیزیں آگئے ہیں ہم جو ہے وہ اس کو الائن کر کے بیٹھے ہیں کافی سارے پروجیکس ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو فیچر میں ابھی ہم نے کرنٹ جو اپنا تیم پارک آئیکون آپ کو دیا اسی طرح آپ کو جو ایک بہترین لوکیشن ہم نے رکھی ہے اسی طرح آپ کو ہمارے فیچر میں مزید بہترین لوکیشن پر پروجیکٹ مجھے کالیفورنیا ریہ سٹیٹ آئیم ڈیلڈر حمدللہ بیریا کا آتھورائز ڈیلر ہے ابھی حمدللہ ہمارے ٹوٹل تیرہ پروجیکٹ جیدے ہیں جس میں ریزیڈینچل کمرشل اور ہوتل سرویس اپارٹمنٹ کی چین ہے ابھی ہم نان بھئی سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کرنٹ ٹائن کے اوپر ریزیڈینچل میں کون کون سے اوپشن آویل ایبل ایم بوکنگ کے اوپر دیکھیں جی اس وقت ہمارے پاس کالیفورنیا ہائٹس میں اور تھیم پارک آئیکون میں ہمارے پاس جو ہے وہ آویلیبیلیٹی ہے سیلز کے حوالے سے اور یہ دونوں پروجیکٹ میں آپ کو بتاؤں اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی لوکیشن کے حساب سے اور یہی دو پروجیکٹ نے کالیفورنیا نے اب تک جتنے چودہ پروجیکٹ کی ہیں ان میں اگر آپ لوکیشن کو دیکھیں تو ہم نے صرف یہ نہیں کہ پروجیکٹ کرنا تھا ہم نے اس پلوڈ کی جو لوکیشن ہے وہ بھی ساری ہم نے ایسے لیئے کہ اس میں بھی جو ہمارا ون ون کا فیکٹر ہے اس میں بھی کلائنٹ اس لوکیشن کی وجہ سے کسی نہ کسی پوائنٹ پر اپنے آپ کو سیف محسوس کرے یا آپ نے آپ کو اپنی انویسمنٹس کو سیف محسوس کرے ابھی آپ لیبرٹی ریزیڈنسے کی لوکیشن دیکھیں تو ایوینیو فائیو پر ہے جو کہ ہیڈ آفیس کی طرف جاتا ہے اور وہاں آپ ریزیڈنس کے لیے جب آپ اپنے اپارٹمنٹ میں آتے ہیں اپارٹمنٹ کی ٹیرس پر آتے ہیں تو الحمدللہ آپ کو تھیم پارکہ ملک اسکوائر کا ایک شاندار جو ملتا اسی طرح لیک ویو ہے اسی طرح کلیفورنیا ریزیڈنسیا ہے کلیفورنیا ریزیڈنسیا بھی تین چار امنٹیز کے قریب ہے جس میں سائنگولڈ سینما ہے فلیک پول ہے بیریہ ہیلز کی تمام امنٹیز کو اٹھٹیں آپ اس سے کر سکتے ہیں ہاں رہتے ہوئے اسی طرح جو ہمارا لیک ویو ہے لیک ویو کے برابر لیک ویو ہم نے اور کلیفورنیا ریزیڈنسیا ہم نے فرنسٹ اپارٹمنٹ دیا تھا اس لیک ویو کے سامنے آپ کو تقریبا جو ہے گاڑیوں کی ایک میکسیمم پارکنگ آپ کو ملتی ہے اور کے فور کے سامنے اور جو ہے نا ایک شاندار الیویشن کے ساتھ ہم نے وہ بیلڈنگ کی ہے اسی طرح ہمارا اقبال ریزیڈنسیا اور قائد ریزیڈنسیا جو دو پروجیکٹس ہیں وہ بھی ویسٹ اوپن ہے اور ان کے سامنے بھی ایک وسیع پارکنگ ہے اور اگر آپ ان کے بیک سائیڈ پر دیکھیں گے تو قائد کی بیک سائیڈ پر آپ کو پارک ملے گا اور اقبال کی بیک سائیڈ پر بھی آپ کو سپورٹس کمپلیکس اور جتنی آپ کی گروسی سے مطالق چیزیں جو ہیں وہ اور مسجد آپ کو یہ اسی کی بیک سائیڈ پر آپ کو ملیں گی وہ ساری چیزیں آپ پیشن ٹو کی وہاں سے بہتسانی جو ہے وہ انٹرٹین کر سکتے ہیں اس طرح جو ہم نے ابھی کرنٹ جو ہم نے پروجیکٹ کی ہے تھیم پارک آئیکن اس کے بارے میں میں اگر آپ کو بتاؤں تو وہ پاکستان کے سب سے بڑے جو ہے وہ تھیم پارک اور سب سے پہلے تھیم پارک کے سامنے ایک شاندار لوکیشن ہے جس کے قریب آپ کو مسجد مل جاتی ہے اسکول مل جاتا ہے ہسپٹل مل جاتا ہے وارکنگ ڈیسٹینس پہ دو مین فوڈ چینز جو آپ کو ملتی ہیں وہ کیف سی اور میٹ ڈالنڈ دو انٹرنیشنل چینز آپ کو وارکنگ ڈیسٹینس پہ مل جاتی ہیں زر بردہ جیسے کہ ابھی ابنان بھائی آپ کو بتا رہے تھے کہ کیلی فونیا کے جو ریزیڈنشل پروجیکٹس ہیں ابھی ہم ابنان بھائی سے پوچھتے ہیں جو آپ کا کیلی فونیا تھیم پارک آئیکن ان کے نام سے ریزیڈینشل پروجیکٹس جا رہا ہے اس کے اندر بوکنگ کا کیا پرسیڈر ہے جی دیکھیں بوکنگ کا بہت آسان پرسیڈر ہے ٹونٹی فائی پرشنڈ ڈاون پرمیٹ دیتے ہیں تو اس سے آپ کی بوکنگ ہو جاتی ہے ابنان بھائی بہت سارے ہمارے آور سیز پاکستانی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں اور یہ آپ جب بھی کسی بلڈر سے پاس بھی انویسمنٹ کریں تو اس کے پریویس پروجیکٹس کو دیکھیں اس کے پریویس ساری چیزوں کو دیکھیں ہم اپنے کلائنٹس کو کبھی بھی کسی بھی دوسرے کی برائی کر کے جو ہے وہ ہم نے اپنی پروڈکٹ بیچنے کی کوشش نہیں کی ہمارے جتنے ٹیم ہیڈز کے انٹرویوز دیکھیں گے جتنے سیلز اگرکٹس کے آپ انٹرویوز دیکھیں گے بلکہ ہمارے سیو بلال طالب صاحب کی طرح سے یہ خصوصی ادایت ہے کہ ہمیں کسی کی برائی کر کے کسی بھی بلڈر کی برائی کر کے اپنا مال نہیں بیچنا ہے کلائنٹ کو ہم ہمیشہ اسی بات کر رہتے ہیں کہ ہم کلائنٹ کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ سر آپ فیزیکل ساری چیزوں کو دیکھیں خود وٹنس کریں اور خود اپنے اعتماد کو کرو کریں اور چیزوں کو بہتر طریقے سے دیکھنے کے بعد ہم نے کبھی بھی کسی کی برائی پر یا کسی بھی چیز کے کسی کے بھی نیگیٹیوٹی دکھا کہ ہم نے اپنے مال بیچنے کی کوشش نہیں کی میں سمجھتا ہوں کلیفونیا ریل اسٹیٹ انڈ بلڈرز کی ایک ہینڈسم سیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کسی بھی نیگیٹیو چیز کو ہم نے دکھا کہ اپنی مارکٹنگ نہیں کی ہم نے صرف اپنی پوزیٹیو سائیڈ دکھائی ہے جیسے کہ ادنان بھائی یہ بھی بتا رہے تھے آپ کو ابھی ہم ادنان بھائی سے پوچھتے ہیں جو آپ کا سلوگن ہے وین وین کا سلوگن ہے اس کے پیچھے آپ کا کیا مینڈ سیٹ ہے دیکھیں جی وین وین کا سلوگن ہمارے سیو بلال تالی صاحب نے اپنے ویجن میں شامل کی یہ چیزیں اور اسی ویجن پر رہتے ہیں انہوں نے ہماری ٹریننگ کیا اور ہم ان ہی ساری چیزوں کو لے کے اس فارمولے کو لے کے کلائنٹ سے ڈیل کرتے ہیں جب کلائنٹ ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہمارا مقصد صرف کلائنٹ سے ڈیل کرنا نہیں ہوتا کلائنٹ کو ایک پورا سینیریو دکھانا ساری چیزوں کا پوری مارکیٹ کو دکھانا اور پوری مارکیٹ کو اس کو سمجھانے کے بعد اس کو اس ڈیسیجن تک لے کے آنا جس ڈیسیجن کے لئے وہ ہمارے پاس آئیں جس پروڈکٹ کو ہمارے پاس لینے کے لئے آئیں کس لوگوں کی جیت کو پریورٹی دیتے ہیں اس میں ہم تین لوگوں کی جیت کو اس میں ہم اپنی جیت کو کمپنی کی جیت کو اور ہمارے ساتھ جتنے لوگ جنہے ہیں اس بزنس سے ان کی جیت کو اور ہمارے جو کلائنٹ ہے جو اینڈ یوزر ہے اس کی جیت کو تینوں لوگوں کی جیت کو مزے نہ رکھتے ہوئے ہم اس کام کو جی جیسے کہ دنان بھائی نے بتایا کہ کالیفورنیا کیا سٹیڈرم بیلڈر ہمیشہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دنان صاحب کا اطلق کالیفورنیا کے ساتھ کافی پران ہیں اور ٹیم کے سیرز ہیڈ گئی ہیں ان کا ٹیک مال کے اوپر کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو کالیفورنیا کا کمرشل پروجیکٹ ہے ٹیک مال کنسیکٹ بیس ان کے بارے میں ذرا آرڈینس پر کچھ پتائیں جی الحمدللہ یہ جو ٹیک مال ہے یہ بیریہ ٹاؤن میں اصل میں کالیفورنیا کے بیک گراؤن میں حوالے سے تھوڑا سا ایک بات آپ کے سوال میں اٹھ کر دوں کہ ہم نے نہ صرف ریزیڈنشل میں اپنی ایکسپیرٹیز بنائی ہیں بلکہ ہم نے اپنی ایکسپیرٹیز جو ہیں وہ کمرشل میں میں بنائی ہیں اور ہم نے نیڈ بیس پروجیکٹ کی ہیں جتنے ہم نے پروجیکٹ کی ہیں کمرشل اس میں جو ہم نے ٹیک مال کیا سب سے پہلے ٹیک مال میں ہم نے بیریہ ٹاؤن میں اور بیریہ ٹاؤن سے اسی لئے ہم نے یہ گراؤن پلس ٹویل کی بیلڈنگ کی ہے اسی کے اندر ہم نے موبائل سے ریلیٹڈ بزنس موبائل بزنس ریلیٹڈ لوگوں کو پھر کمیونکیشن سے جتنی وائرلیس کمیونکیشن آئیوں سے ریلیٹڈ لوگوں کو پھر گیمنگ زونز کے حوالے سے لوگوں کو اس پیسز اوپر ہم نے دی ہیں پھر اسی طرح جو ہے نا جتنے کال سینٹرز ہیں اس حوالے سے لوگوں کو اس پیسز اوپر دی ہیں اور اسی سائزز کے ساتھ ان چیزوں کو ہم لے کے آئے ہیں موبائل مال میں جس طرح ایکسکلیٹرز ہوتے ہیں ایکسٹر لیٹس ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے اور لوگیز کو شادہ ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے مدر نظر رکھتے ہوئے اس ٹیک مال کو ہم نے مارکیٹ کیا زبردہ جیسے کہ ہم نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ کالیفونی کی چارل کمرشل پروجیکٹ جا رہے ہیں جس کے اندر ٹیک مال صرف فرست ہے پھر اس کے بعد ہول سیل بزار ہے ڈاکٹر پلاز ہے اور ڈریس مال ہے ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ہول سیل بزار آپ کا پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں اور اس میں بوکنگ کا طریقہ کیا ہے وہ ذرا بتا دے ہوگی اس کو ہول سیل بزار جو ہے وہ پریسنٹ فور کی ایک آئیڈیل لوکیشن پر موجود ہے جس کے سامنے کم از کم چھے سو گڑھ ہول سیل بزار جو ہے وہ پریسنٹ فور کے اندر ایوینیو تھرٹین کے اوپر موجود ہے یہ ہمارا چوبیس پلوٹوں کا پروجیکٹ ہے الحمدللہ اور اس میں ہم نے جتنی ہول سیل سے ریلیٹڈ ضرورت تھی بیریہ ٹاؤن کے اندر اور بیریہ ٹاؤن کے اردگز رہنے والے لوگوں کو وہ ہم نے اس کو لوگوں کو تمام لوگوں کو جو سٹی میں ڈیفرنٹ ہول سیل بزار کے اندر لوگ ہیں ان کو یہاں ہم نے انگیج کرنے کی کوشش کی ہے جس میں وہ اپنے بزنس کے کوئی نو کوئی پارٹ یہاں بھی کریں جو بیریہ ٹاؤن میں رہنے والے ایک لاکھ سے زائد فیملی کے ساتھ جو اس وقت یہاں رہائیت پذیر ہے ان کی ضروریات کو پورا کرسکے اور فیچر میں آنے والے لوگوں کی بھی جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مارکلے دو سال کے اندر کہ الحمدلہ دس لاکھ فیملی سے زیادہ یہاں ہو جائیں گی ان کی ضروریات کو بھی یہاں پورا کریں کنسٹکشن سے اور ریلیٹڈ بھی فیشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ بھی اور دیگر جتنی بھی ان کی ضروریات ان کو پورا کریں عدنان بی آپ بیٹی کے ہول سیل بزار کے اندر جو بوکنگ کا پروسیدر ہے دیکھیں جو بیٹی کے ہول سیل بزار جو ہے وہ آپ کے بجٹ کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے اندر آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں تو بوکنگ کا پروسیدر وہ بہت آسان ہے اگر آپ اس میں 25% ڈاؤن پرمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی بوکنگ ہو جاتی ایک آسان سا پروسیدر ہے ہمارے ساتھ ہے عدنان صاحب عدنان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیزی لائف کے اندر سے ہمیں ٹائم دیا نیکس ویڈیو دا کے لیے ہمیں اجازت دیجئے کیلیفورنیا ریسٹر ایم بیلڈر کے سوشل میڈیو کو فالے کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تھانکیو اللہ حافظ